ہیلو ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب تو فرنس آج میں بہت ہی یوسفل اور بہت ہی اچھا ویڈیو لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گا جب بھی ہم لوگ ریسٹورنٹ جاتے ہیں ڈینر کرنے لنچ کرنے کچھ بھی مطلب ریسٹورنٹ کھانا کھانے جاتے ہیں تو وہاں پر ہم لوگوں کو جو سرکے والا پیاز ملتا ہے وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے ہم لوگوں کو ہم لوگ کھاتے ہیں ختم ہوتا ہے پھر سے مانگتے ہیں تو کیوں نہ اس پیاز کو ہم لوگ گھر پر بنانا سیکھیں بہت ہی ایجی طریقے سے اور بہت ہی ٹیسٹی وہ پیاز بنتا ہے میری یہ ریسپی آپ لوگ فالو کریں گے تو بلیو می آپ کو بہت اچھا لگے گا تو چلیے پہلے میں بتاتی ہوں کہ میں نے اس پیاز کو کیسے بنایا ہے آئی اے ویڈیو کو دیکھتے ہیں شروع کرتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ پیاز چھیل کر رکھ لیے پیاز یہ بیبی انین جو ہوتے ہیں وہ ہیں چھوٹے سائز کی ہیں تو سب سے پہلے میں ان پیاز کو جو دیکھ لیجیے بیس سے اس طرح سے جو پلس کا نیسان سمجھ لیجیے جو ہوتا ہے اس ٹائپ سے میں اس میں کٹ لگا لوں گی پورا نیچے تک نہیں کٹنا ہے بس ہم لوگوں کٹ لگانا ہے تاکہ یہ ٹھیک ٹھاک سے اس میں جو اچھے سے سرکا ہوتا ہے وہ اچھے سے اندر تک ابزار ہو جائے تو سارے یہ پیاز کو میں اس طرح سے کٹ لوں گی دیکھئے میں نے یہاں پر جو میرے پیاز ہیں ان کو میں نے سارے پیازوں کو اسی طرح سے کٹ لیا ہے اور یہاں پر میں لے رہی ہوں ایک باؤل تو اس میں میں ڈالوں گی سب سے پہلے وینیگر تو میرے پاس یہ میجرنگ کپ ہے میں کپ بہتا میں نے کیوں لے لیا ہے باقی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو جس کے اکارڈنگ ڈالنا ہوں جتنا آپ لوگ سرکا لیں گے یعنی کہ یہ وائٹ وینیگر ہے وائٹ وینیگر لینا ہے جتنا آپ لوگ وائٹ وینیگر لیں گے اس کا آدھا آپ کو پانی لینا ہے مطلب سمجھ گئے نا جتنا وینیگر اس کا آدھا پانی بس اس ریسیو سے آپ لوگ بنا لیں گے جس کے اکارڈنگ آپ کو بنانا ہو تو میں بھی اسی اکارڈنگ بنا رہی ہوں جتنا میں نے وینیگر لیا اس کا آدھا میں پانی لے رہی ہوں تو یہاں پر میں ڈال لیں ہوں یہاں پر دو چمچ پیسی ہوئی چینی میں اپنے اکارڈنگ ڈال لیں ہوں کیونکہ میرا یہ ڈیڑھ کپ پہ کریب وینیگر تھا اور ایک کپ اس میں پانی تھا اس کے اکارڈنگ میں دو چمچ چینی ڈال لیں ہوں اور یہ ایک بڑا چمچ بھر کے نمک تو چینی کو اور نمک کو گھلنے تک ہمیں اس کو مکس کرنا ہے اور یہ میں نے بیٹ روٹ کٹ کر رکھا ہے چکندر یہ میں نے تھوڑا سا سلائسی لیا ہے بہت زیادہ نہیں لیا ہے کیونکہ ہمیں صرف اس کو کلر کے لیے ڈالنا ہے تو میں نے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے پانی کو نمک کو اچھے سے گھول لیا ہے اور جو یہ پیاز میں نے کٹ کر رکھا تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو بس لیجی ہمارا پیاز بن کر تیار ہے کھانے کے لیے نہیں لیکن ہاں اس میں زیادہ کچھ نہیں لگتا ہے میں نے یہ ایک انچہ درک کا ٹکڑا لیا ہے اس کو بیس سے دو پارٹ کر دیئے وہ ڈال دیا اور کچھ ہری میٹس کیونکہ ہمارے ہری میٹس بہت پسند کی جاتی ہے ہم لوگ تھوڑا تیکھا کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں اور یہ میں نے جار لیا ہے سوری یہ میں نے پلاچٹیک کا دکھا دیا ہے بٹ میں نے ایک بعد میں آپ لوگ دیکھیں کہ میں نے کانچ کے ہی جار میں رکھا ہے ایسا کوئی ایسو نہیں ہے کہ آپ کو کانچ کا ہی لینا ہے بٹ بعد میں مجھے دیکھ گیا مجھے یاد آگیا کہ میرے پاس رکھا ہے تو میں نے پھر کانچ میں یہ دیکھئے سارا بھر کے رکھ لیا ہے اور بس اب آپ کو اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے باہر رکھنا ہے اس کے بعد یہ کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا آپ فریج میں رکھ کر اس کو ایک ہفتے تک کھا سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ کا یہ پیاس ختم ہو جائے تو اسی سرکے میں آپ دوسری پیاس ڈال سکتے ہیں اور اس کو پھر سے دس دن کے لیے کھا سکتے ہیں لیکن دوبارہ کے بعد آپ لوگ تیسری بار یہ سرکہ مت یوچ کریے گا اس کو فیک دیجئے گا تو بس ہماری یہ پیاس بن کا ریڈی ہو چکی ہے بلکل ریڈی آپ لوگوں نے خود ہی دیکھا کتنا کم ٹائم لگا ہماری پیاس بننے میں اور آپ لوگ ایک بار میرے کہنے پر ٹرائی کریے گا سیم وہی ٹیسٹ آتا ہے اس سے بھی اچھی پیاس لگتی ہے ہمانیا تو میں اس کے بعد سے کئی بار بنا چکی ہوں بہت ہی سب کو گھر پہ اچھی لگی بہت مجھا آرہا ہے سب کو اس پیاس کے ساتھ کھانا کھانے میں تو ایک بار آپ لوگ ٹرائی کریے گا اور بتائیے گا جرور کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سو پھر میریوں گی کسی اچھے سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ٹیک کیئر بائے بائے